یہ یمی سا بلیک فورسٹ کیک بہت ہی ایزی ہے بنانا اس کی ڈیکوریشن اس کی بیز سب کچھ بہت آسان ہے اگر آپ بگنر ہیں اور اپنے گھر کے لیے بگ کرتے ہیں تو پریشان نہیں ہو میں بھی آپی کے جیسے ہوں جب دل کرتا ہے اپنے گھر کے لیے آرام سے کریم کیکس وغیرہ بنا لیتی ہوں جو باہر ایکسپینسیو بھی ہوتے ہیں اور گھر میں بنانے میں جو بات آتی ہے جو صفائی ہوتی ہے اور جو ٹیسٹ آتا ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے چلیے پھر مل کر بناتے ہیں السلام علیکم میں ہوں مدیہ اور آپ دیکھنا ہے چینل جسٹ مدیہ اردو ریسیپیز بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اسپنج ریڈی کریں گے جس کے لیے میں نے لیا ہے میدہ میدہ میں نے لیا ہے 3 فورت کپ اور کوکو پورٹر میں نے لیا ہے 1 فورت کپ دونوں کو میں نے چھاننا ہے اور ساتھ میں بیکنگ پورٹر کو بھی چھان ہوئی ہے بیکنگ پورٹر کی کونٹر ٹی ہے 1.5 ٹی سپون تینوں چیزوں کو چھان لینا ہے چھوٹے چھوٹے چیزیں ان کا دھیان رکھا کرنا ہے کہ ڈرائی انگریڈینٹس جس بال میں ہم مکس کریں وہ ڈرائی ہونا چاہیے اس میں ایسا نہ ہو کہ پانی وغیرہ اچھے سے خوشک کر گیا پھر اس میں ڈرائی انگریڈینٹس مکس کریں اور سائز پر رکھیں اب ہمیں الگ سے بال میں ایڈ کرنے ہیں 4 ایگز 4 اڈے اور ساتھ میں ہمیں چاہیے گھر میں پیسیوی چینی آدھا کپ آپ بھی گھر میں ہی پیس لیں تو زیادہ آسان ہی ہوتی ہے اور کیکس میں گھر میں پیسیوی چینی ہی یوز کیا کریں ساتھ میں میں یوز کر رہی ہوں اس میں ونیلا کا پوڈر آپ چاہیں تو ونیلا ایسنس یوز کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹکی نمک کا اب ہم اس کو بیٹر سے بیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو ٹائم آپ سمجھنے کے ٹرپل ہوگے گا اگر آپ ہاتھ سے کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو ٹائم آپ کا بہت کم لگے گا اور بیٹر سے آپ نے ٹائم سیٹ کر کے تقریباً اس کو پانچ منٹ تو بیٹ کرنا ہی کرنا ہے بیٹ کرنے کے بعد جب اس کا سائز ٹربل ٹرپل ہو جائے تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 فورت کپ آئل کا ویجیٹیبل آئل ہے یہ مطلب جو بھی ہم گھر میں ہمیں یوز کرتے ہیں کوکنگ آئل وہ یوز کرنا ہے ہم نے اس میں اب ہمیں بیٹر یوز نہیں کرنا ہے اس کو ہلکا سا مکس کرنا ہے فول کرنا ہے اور فول کرنے کے بعد ہم اس میں آئٹ کریں گے اب ڈرائے انگریڈینٹس کیونکہ ایگز ہمارے بہت فلوف ہو چکے ہیں اور ہمیں ان کو بٹھانا نہیں ہے اب ہم اس میں ڈرائے انگریڈینٹس آئٹ کریں گے اور ایک ساتھ نہیں کریں گے تین پورشن میں یا دو پورشن میں ایڈ کروں گی میں پہلے تھوڑا سا ایڈ کروں گی اور اس کو فول کروں گی اور اس کے بعد اس میں دوبارہ سے میں ایڈ کروں گی ایک بات اور اور وہ یہ کہ میں اوہن سٹارٹ کر چکی ہوں جب میں نے ڈرائے انگریڈینٹس مکس کرنا سٹارٹ کیے تھے اسی وقت میں نے اپنا سٹارٹ کر دیا تھا اوہن کو ریڈی کر لیا کریں تاکہ اوہن ہمارا پری ہیٹیڈو گرم ہو اوہن ایٹی ٹیمپریچر میں نے اوہن اپنا ریڈی کر لیا تھا ساتھ ہی میں نے بیکنگ ٹری میں بھی جو ہے نا پیپر لگا کے گریز کر لیا تھا اس کو کیونکہ یہ دونوں کام بعد میں ذرا مشکل لگتے ہیں ٹائم لیتے ہیں چیزیں ریڈی رکھا کریں ہمیشہ بیکنگ کرنے سے پہلے کیونکہ جب بیٹر ریڈی ہو جائے تو اس کو ویٹ نہیں کرانا ہوتا ہے اور سب سے ضروری بات یہ اگر آپ میری طرح کپس میجرمنٹ یوز کرتے ہیں تو کم سے کم آپ کے بیکنگ والے خاص ہونے چاہیے گھر کے نورمل مگز اور کپسے ویٹ نہیں کیا کریں میجر نہیں کیا کریں بیکنگ کے خاص کپس لیا آئیے اور وہ بہت ایزیلی مل جاتے ہیں سکس بائی سکس انچ کا پین ہے جو میں نے گریز کر کے اور بٹر پیپر لگا کے ریڈی کیا ہے اس میں ہم بیٹر ایٹ کریں گے اور اس کو دو تین دفعہ اور ٹیپ کریں گے اور اس کو ہم اوون میں رکھ دیں گے کیک کو ہم صرف نیچے سے بیک کریں گے اور اوون میں کیک رکھنے کے بعد کھولنا بلکل بھی نہیں ہے اور جب یہ بیک ہو جائے جو ٹائم میں نے آپ کو منشن کیا ہے سائز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کیک کے مول پہ تو پر اس میں توتپک ایڈ کر کے چیک کر لیے گا اگر آپ کا کیک بیک ہو گیا ہے اور توتپک آپ کی ساف نکل رہی ہے تو اس کو نکال دیے گا کیک کو اوون سے باہر نکالنے کے بعد اس کو فوراں مولڈ سے باہر نہیں نکالنا ہے لیکن کم سے کم ہم پانچ سے دس منٹ دیں گے اور اس کے بعد اس کو کناروں سے الگ کریں گے چوری سے اور پھر مولڈ سے نکال دیں گے کیک کو اب ہمیں بلکل اچھے سے کول ڈاؤن کر لینا ہے کیونکہ ہمیں اس پہ کریم لگانی ہے تو کیک گرم نہیں ہونا چاہیے کیک تھنڈا ہو جائے تو پھر آپ اس کو کٹ کر لیے گا تقریب میں 3 پیسز ہمیں کرنے ہیں اس کے تو 2 پیسز ہمیں ہم کٹ کریں گے تو خود 3 ہو جائیں گے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کیک کو بیک کر کے آپ تھنڈا کر کے فریج میں رکھ لیں اور جب آپ کو اس پہ کریم ڈیکوریٹ کرنی ہے تو پھر آپ اس کو نکال رہے ہیں آپ اس کو ہفتے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں دو ہفتے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور لانگ ٹرم کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں اب میں ہی آپے کریم بیٹ کر رہی ہوں خیر اب ہم یہاں پہ کےک سوپ کرنی کے لیے ہم سیرپ لیڈی کر رہے ہیں تو آدھا کلاس پانی میں میں نے چار چمچے چینی کے ایٹ کر رہے ہیں اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اسی کے ساتھ میں یہاں پہ لے رہی ہوں چیریز فریش چیریز آئی ہیں اور یہ آدھا کپ چیریز ہیں جس میں سے میں نے گھٹلیاں نکال دی ہیں اور اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں تین چمچے چینی کے اسی بھی چینی یوز کریں گے تو بہت جلدی سے مکس ہو جائے گی میری طرح دانے دار مکس کریں گے تو پھر بہت دیل میں مکس ہو گی آپ چاہیں تو چیریز نہیں ہیں تو لوگ بلیک فورسٹ کےک پائنیپل سے بھی بنا لیتے ہیں یا پھر فروزن چیریز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کیک کو سب سے پہلے ہم بہت اچھے سے سیرپ سے سوک کریں گے جو ہم نے چینی کا مکسر بنایا ہے اور اب میں اس میں کریم اپلائے کر رہی ہوں کریم کی لیئر کے بعد اب ہم اس میں فریش چیریز ایڈ کریں گے فریش چیریز اچھے سے پہلانے کے بعد ہم اس میں جو سیکنڈ لیئر ہے وہ لگائیں گے اور سیکنڈ لیئر کو بھی پہلے ہم سوک کریں گے پھر اس پر کریم اپلائے کریں گے اور پھر دوبارہ سے چیریز کی لیئر لگائیں گے اگر آپ کو بھی میری طرح کیکس بہت پسند ہیں اور پاکستان میں وہ کیکس اتنے ایزیلی ملتے بھی نہیں ہیں جس ٹائپ کے کیکس مجھے پسند ہیں ذرا یونیک کیکس ہوتے ہیں تو آپ میری ریسپی ضرور چیک کریے گا جس میں ٹوفی کیک بھی ہے جس میں ڈیٹس کیک بھی ہے خجور کا کیک بھی ہے گڑکا کیک بھی ہے جو بہت مزیکے ہوتے ہیں بہت ایزی ہوتے ہیں بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اور میں نے میجرمنٹ بھی کپ میں ہی بتائیے تو یقیناً آپ کے لیے آسانی ہوگی کیک پہ میں نے تھرڈ لیئر بھی لگا دی ہے کیک کے سپنج کی اور اب میں سائیڈ میں کریم اپلائے کر رہی ہوں کیک پہ آپ ڈیفرنٹ قسم کی بہت ساری ڈیکوریشن کر سکتے ہیں مارکٹ میں بہت سائی چیزیں اویلبل ہیں کہ اگر آپ کی کیک میں فینشنگ نہیں بھی آ رہی ہے تو آپ سائیڈ پہ اس میں بادام لگا دیجئے کرش کیے ہوئے یا پھر آپ کے پاس اور بھی کوئی چیز ہے یا سپرنگکل ہیں تو سٹارٹنگ کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے یا پھر آپ دیکھئے اس طرح سے چوکلٹ جو ہے اس کو میلٹ کریے اور اس طرح سے اس کو دوبارہ سے فریز کریے اور اتنی پیاری سی شیپ آتی ہے پھر ان چوکلٹ سٹک کی آپ اس کو بھی اپلائے کر سکتے ہیں تھوڑی سی سینٹر میں میں چوکلٹ گناش ایڈ کروں گی اور چوکلٹ گناش بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چوکلٹ میلٹ کریے 2 سے 3 ٹیبل سپون چوکلٹ میلٹ کریے اور اس میں 1 سے 2 چمچے آپ کریم کے ایڈ کر دیجئے جو بھی نارمل کریم ہوتی ہے ڈیری کریم ہوتی ہے اور اس کو آپ بیچ میں ایڈ کریے یا پھر آپ فل کےک پہ ایڈ کریے چیریز لگائیے فریش یا پھر آپ اگر پائنے پل میں بنا رہے ہیں تو پائنے پل لگائیے جو بھی آپ کے پاس چیز ہے آپ اس پہ ایڈ کریے کےک کو فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیجئے میں نے سیٹ ہونے کا اس کو ٹائم بلکل نہیں دیا ہے اور میں اس کو کٹ کر رہی ہوں کیونکہ اگر کوئی چیز بن جائے تو پھر مجھ سے صبر بلکل بھی نہیں ہوتا ہے نہ ہی میرے گھر میں کسی سے ہوتا ہے دیکھیں کتنی آسانی سے کتنا مزدار اور کتنا اچھا کیک ہمارا ریڈی ہو گیا ہے آپ بھی اتنی آسانی سے بنا سکتے ہیں بلکہ میرے خیال سے میرے سے بہت اچھا بنا سکتے ہیں کیک بنائیے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا چیز اگر صحیح نہیں بنے تو دوبارہ بنائے کریں کیونکہ ہاتھ پریکٹس سے ہی سیٹ ہوتا ہے اور چیز میں پرفیکشن بھی پریکٹس سے ہی آتی ہے سوچنے سے ہار ماننے سے بلکل بھی نہیں آتی ہے تو ٹرائی کرتے رہا کریں اور اچھے سے اچھی چیز بنائیے اور بیکنگ بیکنگ تم جھے لگتا ہے کہ دیپریشن انزائیٹی اور ٹینسن سے نکلنے کا بہت اچھا طریقہ ہے تو پیکنگ کریے اس میں دل لگائیے اور مزے مزے کے کیک بنائیے میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا میری باقی ریسیپیز بھی ضرور دیکھئے گا یہ سوفٹ مویسٹ کریم کیک ضرور ٹرائی کریے گا مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں ملوں گی نیکس ریسیپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ